لوگ چاہ ہمارے ذہن میں ہو جب ہم نکاح کا ارادہ کریں پہلی چیز یاد رکھیں یہ نسائی کی روایت ہے مرد اور عورت کا ایجاب اور خبول نکاح کے لیے ضروری ہے یہ پوائنٹ میں پہلا کیوں رکھ رہا ہوں اس کے مسائل کے اندر ہو اس لیے کہ بہت ساری بار ہمارے پاس نکاح یہ ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کو بول دیا تھا بس شادی کرنا ہے تمہیں اب اس کو پسند ہے نہیں ہے بس کرنا یہ غلط ہے ہاں لڑکی کو سمجھائے منائے بجھائے ایجاب اور خبول ضروری ہے چونکہ بہت سارے نکاح کو میں نے ٹوٹتے ہوئے صرف اس لیے دیکھا کہ لڑکی کو لڑکا پسند ہی نہیں تھا لڑکے کو لڑکی پسند نہیں تھی اببا نے بول دی میں رشتہ طے کر دیا میرے دوست کی بیٹی کرنا ہی پڑھیں گا بیٹے کو کرنا ہی نہیں اب مجبورا شادی اس سے کر لیتا افیر کسی اور سے چلاتا مجبور انہیں شادی اس سے کر لیتی اور بعد میں اس کی گھر والوں کو سب کو تنگ کرتی بولتی چھوڑو میرے کو لے آگے گھر پہ میں وہ کرنا ہی نہیں دی تم سے شادی پہلا مسئلہ یاد رکھی وہ یہ ہے کہ ایجاب اور خبول لڑکی کو لڑکا پسند ہو لڑکے کو لڑکی پسند ہو تب ہی آگے بڑی یہ یہ بڑی اہم چیز ہے اور ویسے ہی کنڈیشن شرط بھی آگے اس کی تفصیلات دیں میں انشاءاللہ رکھوں گا ایسا نہ ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتا یاد رکھی لڑکی کو پورا خبنا نکاح توڑ لینے کا جا کے یا اس کو جو ہے کھولا لینے کا ٹھیک ہے تو بہرحال سب سے پہلے یاد رکھیں زبردستی مت کیجئے اپنے بچوں کا نکاح ان سے پوچھی ان سے مشورہ لیجئے اور آج کے دور میں تو کتنا ہی باخلاخ اور کتنا ہی اچھا لڑکا اور لڑکی ہو تو اس معاملے میں اعتماد مت کیجئے پہلے پوچھ لیجئے اس معاملے میں جو ہے زبردستی مت پہلے پوچھ لیجئے یہ معاملہ بہت زبردست چوئیس اور خواہش کا ہوتا ہے اس میں ان کو آپ زبردستی کریں گے کچھ تو بھی نیا راستہ لیتے پھر لہٰذا پوچھیں ان سے یہ ایک لڑکی پسند ہے بچے مجھے بہت باخلاخ ہے خاندان اچھا ہے والد اچھے سب کچھ ہے کیا تم چاہوں گے پھر اس کو ٹائم دے لڑکی کا والد بھی جا کر پوچھیں اور لڑکی کا والد بھی پوچھیں اس لڑکی کے والد سے کیا اپنی بچی سے اجازت لی بھائی پوچھا ایسا نہ ہو کہ تم زبردستی کر دو یا اس کی کوئی اور پسند اور چوئیس ہے جیسا مردوں کی چوئیس ہوتی عورتوں کی بھی چوئیس ہوتی ہے ہے نا تو بہرحال ایجاب اور خوبول اہم ہیں یہ نسائی کی روایت ہے اس تعلق سے آتا ہے کہ سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آپ کی خدمت میں آئی اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ میں اپنی جان آپ کی حوالے کرتی ہوں ہبا کرتی ہوں مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا اس نے ارادہ کیا اور کہ میں ہبا کرتی ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھوڑی دیر دیکھا اور چہرے کو پھیر لیا چہرے کو پھیر لیا وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا ارادہ نہیں رکھتے تو کہا اچھا آپ نہیں رکھتے تو کسی اور سے نکاح کروا دیجی تو یہاں ایجاب اور خبول میں آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کا آ کر یہ کہنا نکاح کرنا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پسند نہیں تھی آپ نے چہرہ پھیر لیے ضروری یاد رکھی ایجاب اور خبول خاتونچاری شادی کر لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر لیا چہرہ پسند نہیں آپ کا لڑکہ اور لڑکی دونوں کی پسند یہ ضروری ہے ہاں لڑکی اگر نہ مانے لڑکا نہ مانے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے زبردستی غلطی سے مت کرنا یاد رکی کو والدن یاد رکی یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے ان کی فیوچر لائف کے لیے یاد رکی ایک طرح سے دونوں کی لائف ہم برباد کر دیتے ایسا کر کے تو اس بات کو ہم زہر میں رکھیں دوسری چیز یاد رکھیں دوسری چیز یاد رکھیں